دوستو سکرین پر جو آپ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس ویڈیو میں جن کو آپ دیکھ رہا ہے ان کو آپ بہت خوبی جانتے ہوں گے یہ انجو ہیں انجو نے جو لیٹسٹ انٹرویو دیا اس میں اپنے فیملی کے بارے میں بتایا ہے آپ لوگ سنیے وہ اپنے فیملی کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں آپ کی کہانی سن کے مجھے تھوڑا سا مطلب یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو یہ ہوا دل کا معاملہ لیکن اگر روز مرہ کے حالات کی بات کی جائے آپ کو کہنے کہ وہ آپ کے دو شوہر ہیں آپ کے پاس دو گھر ہیں لیکن آپ سنگل مدر ہیں اور دونوں بچوں کو آپ خود ریز کرنا چاہتی ہیں تو یہ ہارڈشپ دیکھ کے کبھی کبھی مطلب اندر دل میں درد ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے غصہ آتا ہے پیڑا ہوتی ہے کیا بھاو نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے دیکھو جب میں یہاں انڈیا میں پہلے تھی جو میری فیلنگ تھی یہاں پہ جتنی جس کے لیے تھی وہ میرے بچوں کے لیے تھی اور ایسا جو ہزبین کے ساتھ جو یہاں پہ جو ہزبین ہے جن کے ساتھ جو کل تھی وہی ابھی ہے جو مطلب جو پہلے تھی میری ان کے ساتھ ویسے ہی ہوں میں ان کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی ایسا وہ اس ٹائپ سے نہیں ہے جو مطلب ایک ہزبین کے ساتھ ہوتا ہے اس ٹائپ سے نہیں ہے ان کے ساتھ میں ہزبین کے بات تو لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس آپ کے جانے نے آپ کے بہت سارے رشتوں کو بھی آپ سے الگ ہٹ دور کر دیا کیونکہ آپ کے پتہ کے بہم نے بیان دیکھے آپ کے سسرال والوں کے بہت سارے بیان دیکھے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی ایک گھر کے مسئلوں میں گھسنے کا معاملہ نہیں ہے لیکن اس معاملے کے قارن اس طریقے کی بہت ساری گھٹنائیں ہوتی ہیں لیکن آپ کی کہانی کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے جو کہ آج بھی اسی طریقے کی مصیبتوں نے پریشانی میں تو فنسی ہی ہوئی تو اس کی سمسیا کا سمادھان کہاں ہوا دیکھو یہ ساری باتوں میں یہ آتا ہے سماز پریوار سسرال والے پڑوس والے آفیس والے جب ایک لڑکی کی سادھی ہو جاتی ہے کیا وہ اندر ہے وہ سب سے پہلے پیرنس کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس جلتوں میں جی رہی ہے وہ سب سے پہلے آواز اپنے پیرنس کو ہی لگاتی ہے تکلیف ہوتی ہے انجو نے لگائی تھی انجو نے بہت لگائی ہے چلائی چیخیوں پندرہ سالوں میں یہی کام کیا ہے رونا دانا لیکن سنا نہیں کسی نے کسی نے نہیں سنا پر ایک حد ہوتی ہے برداس کرنے کی ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے کہتے ہیں نا جلم کرنے سے زیادہ جلم سہنے والا دوسی ہوتا ہے پر اس ٹیم سماز کہاں گیا تھا جو آج مجھے کہتا ہے گاؤں والے کہتے ہیں کہ اس کو یہاں نہیں آنے دینا اور ماں باپ آج ماں باپ اگر ایک آواز میری طرف اگر اچھ ٹھیک ہے میں صرف پاکستان گئی ہے میں نے سعادی کر لی تو میں غلط ہو گئی جو میں پہلے کیسے تھی کہ کوئی تو بولے آکھیں میرے پیرنس تو بولیں کہ میں ٹھیک ایسی میرا نیچر کیسا تھا میں کتنی مطلب آگے کاری لڑکی تھی پہلے سے اس پیوچر تھی میں اور بتا دوں میں آپ کو ان تین چار سالوں میں میں نصر اللہ جی سے بات کرتی تھی جب میں ان کے سمپرک میں آئی نا میں نے گوڑ سے یہی پریے کی کہ مجھے ایسے بندے سے کیوں مجھے لہب کروایا بہت پریے کی اگر کرایا جس سے میں مل بھی نہیں سکتی ہوں مجھے کچھ پتا بھی نہیں میرے پاس پاسپورٹ بھی نہیں اور جانے کا پروسس بھی نہیں پتا مجھے جانا کیسے تو میں نے بہت زیادہ پریئر بھی کیا اس کے لیے کہتے ہیں نا جب ماتا پتا نہیں سن رہا ہے پہلے بھان گوڑ جو ہوتا ہے وہ ہمارے ماتا پتا ہوتے ہیں اس دنیا میں میں نے ان کو آواز لیا انہوں نے نہیں سنا تو کوئی کیا آپ نے نہیں سنا اپنے گھر والوں نے نہیں سنی اس لیے انجو نے کہیں اور پریئر کی تلاش کی نہیں نہیں کیسے مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں جو تلاش کر رہی تھی میں نے گھر والوں کو اپنی ستی بتانی کی کوشش کی میں آپ کو بتا دوں میرے جو حالات تھے میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش تھی اور میں بلکل ایسے کچھ ایسے نہیں تھی کہ میں مجھے کوئی مل جائے یا میں کوئی تلاش میں تھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا میں بہت پکی ڈیسیزن میں تھی کہ مجھے یہ سب کرنا ہی نہیں ہے نہ مجھے سعادی کرنا ہی ہے نہ مجھے کسی داتا پھر کرنا ہی ہے یہ سب چیزیں میرے لائف میں بہت دوروں کوسو دور تھی میں اس چیز سے جو میرا ان کے ساتھ ہوا وہ سب نیچرلی ہے اور بلکل کہتے ہیں نا بلکل یہاں آنے کے بعد ماتا پتہ سے بات کرنے کی کوشش کی جب میں وہاں تھی چلو مانا کی ماں بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے انہیں سمجھ نہیں آرہے اور جو پرابلم فیس کری انہوں نے کوئی بات نہیں پر جب میں آ گئی ہوں تو انہیں مجھے سمجھنا چاہیے کیونکہ ایک ماں بھی ہوتے ہیں وہ اچھے س جانتے ہیں اپنے بچے کو تو کم سکر سمجھنا چاہیے تو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو میں وہ تو کوشش کر رہے ہیں اسے بات کرنے کے لئے پر میں نہیں کر رہی ہوں بات کیونکہ جب مجھے ضرورت تھی تو انہوں نے نہیں کیا اس لئے میں اب کچھ نہیں کر رہی ہوں ابھی بات وہ لوگ کر رہے ہیں کوشش ان کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ابھی بھی انہیں میروں پر ٹرسٹ نہیں ہے ساید تو اس طرح سے بس یہ ہی ہے کہ میرا جو بھی ہے بہت میرے اپنا نیچر بھی ہے کہ میں جو کام کرتی وہ دل سے جیزان سے کرتی ہوں اور ملے پرے کر کے کرتی ہوں اور میں سب سے زیادہ جو بھروسہ رکھتی ہوں میں اپنے بنانے والے پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتی ہوں اور جب میں نے بورڈر بھی پار کیا تھا تو میں نے پرے کر کے قدم رکھا تھا اپنے آ کے میں آپ کو ایک بات بتاتی تو لوگ بہت بورڈر پار کرتے ہوں کہ میرا سب سے زیادہ پلس پوائنٹ ہے کہ میں نے جب بورڈر پار کیا تھا میں نے دعا کی تھی میں نے کہ میں جا رہی ہوں مجھے نہیں پتا ہی پاکستان پاک زمین جو بھی ہے آپ میرے ساتھ فرشتے یا انجل سے جو میرے آگے اس طریقے ساتھ کیا تھا چب میں نے بورڈر پار کیا تھا اور جب آپس لوٹی تب کیا پرے کر کے لوٹی تب بھی لوٹی تو اپنی جمین سے جتنا پیار ہوتا ہے میں نے اپنی جمین کو پیار کیا اور اپنی جمین میں آئی اور بہت ہیپی تھی بہت خوشی تھی کہ میں اپنے بچوں سے ملوں گی اور اپنی جمین پر جا رہی ہے اپنی انڈیا میں آ رہی ہے میرے بہت ایموشنل طریقے سے میں نے انٹری کری وہاں پہ جو بی ایس ایپ والے تھے انہوں نے فوٹو بھی کیچی میرے ساتھ وہاں پہ اور بہت اچھی فیلنگ آئی جو میں باپس آئی جاتے سمیں بھی میں اچھے سے گئی اور آتے سمیں بھی بہت اچھے سے آئی میرے ساتھ کوئی نہیں تھا مجھے پرواہ نہیں تھی پر مجھے یہ پتا تھا کہ میں اچھی ہوں میں نے کوئی گلت نہیں کیا میں نے بہت اچھا کیا میں گئی میرے جیسے بہت لوگ گئے ہیں سادھی کیzentہ بہت لوگ ہیں جنہوں نے سادھی کیے پاکستان میں اور ضروری نہیں ہے کہ اگر ان کے جیسے انسان کوئی یہاں ہوتا اگر مجھے اس کے ساتھ ہوتا تو پھر وہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بات پاکستان کی نہیں ہے پر انجو آپ نے جو بھی آپ لوگوں نے طے کیا تھا بہت سوچ سمجھ کے طے کیا تھا آپ کا ویزا اپلیکیشن سے لے کے آپ کیسے جائیں گی کیا بہانہ بنا کے ویزا اپلائے کرنے جائیں گی اور اس کے بعد کب آپ بورڈر کروس کریں گی کب انفارم کریں گی تو اب بھی زیادہ طور پر آپ لوگوں نے سوچا ہوگا کیا ٹائم لائن لے کے سوچ کے چل رہی ہے نہیں ابھی جو آنے والے پروسس آنے والے پروسس میں نسل اللہ کو کب آپ بلائیں گی کیا اس کی پروسس ہوگی ابھی اس میں سوچا ہے آپ نے چھے مہینہ ایک سال دو سال ہاں ہو سکتا ہے سالور لگ جائے سالور لگ جائے کیونکہ ٹائم تو لگتا ہے یہ دو دن کا خام تو نہیں ہوتا ہے لب ویزا اور سپانسر کرنا ٹائم لگتا ہے کافی انگوائری ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ٹائم تو لگے گا اور وہاں سے آپ ان کے ساتھ سمپرک میں روز ہیں روز بات ہوتی ہے ہاں جی سمپرک میں ہیں ان کی فیملی سے بہدر سے جو بہن ہے ان کی فیملی سب سے طرح میں اچھا انجو بتائیے کی ظاہر طور پر ہر گھر میں پریبار میں بہت طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ کوئی فیملی ڈراما کی بات نہیں ہے لیکن وہاں کہیں کوئی ایسی گھٹنا کوئی واقعہ جس پہ جا کے آپ کو لگا ہو کہ انجو سے گلتی ہو گئی یہ نہیں کرنا تھا یا یہ اس طریقے سے سوالوں کی میں نے امید نہیں کی تھی کسی نے دل دکھایا ہو نہیں اس طریقے سے تو مجھے کہیں کچھ بھی نہیں لگا مجھے ہر جگہ کہیں گلی میں گزرو کسی کے گھر جاؤ چار مہینوں میں مجھے ایسا کہیں پیسوس ہوا ہی نہیں جاتا کہ گھر میں بھی رہی ہوں مجھے کبھی کسی نے کچھ کام بھی نہیں کرنے دیا مطلب جو بھی ہے بیسے بھی رہی ہوں چار مہینے بہت ہوتے ہیں میں ہمانہ وازی بھی ہوتے ہیں ایک مہینہ ہوتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں چار مہینے رہی ہوں میں ایک جگہ بھی رہی ہوں دو جگہ بھی رہی ہوں الگ الگ جگہ بھی رکی ہوں ان کی ریلٹم میں بھی رکی ہوں پاکستان میں کہاں کہاں گھومی آپ پاکستان میں سوات گھومی ہوں چترال اور کیلاس ویلی اور پشابر اور یہ سارے جگہ باقی دیر خودی ایک ٹورسٹ جگہ ہے وہاں گھومی ہوں آپ کو پتا ہے کہ عام طور پر انڈینز کو وہاں پہ گھومنے کے لیے ٹورسٹ کے لیے کوئی ویزا نہیں ملتا کبھی اس علاقے کے اندر آپ کو پتا ہے یہ بات ہاں میرے خیال سے مجھے لگا کہ میں ہی گئی ہوں وہاں پہ تو میں جب وہاں گئی جب میں نے وہاں کی سادھی کر لی تو پھر میں وہاں گھوم سکتی ہوں اور پھر اپنے شوہر کے ساتھ گھوم رہی تھی تو پھر کون روک سکتا ہے کسی بھی کونے میں جا سکتا ہے وہاں آپ سٹیزنشپ کے لیے بھی پروسس آپ لوگ کر رہے تھے وہ کیوں چھوڑ دی بیچ میں نہیں نہیں کیا تھا وہ جو ایکسٹینسن کرایا تھا اسی کے ساتھ ہی وہ ویزا کا سائد کروایا تھا تو وہ میں نے کینسل کروا دیا تھا کیونکہ مجھے اتنا ٹائم نہیں روکنا تھا سٹیزن کا تو ایسا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے بہت لانپروسس ہوتا ہے تو ایسا ابھی مجھے لینا نہیں تھا سٹیزن وغیرہ اور جو اچھلنجا تھا اس کو بھی میں نے کینسل کر رہا تھا کیونکہ مجھے جلدی جلدی باپیس آنا تھا اور سٹارٹنگ میں میں جب بول رہی تھی کہ میں آ رہی ہوں آ رہی مجھے کود نہیں پتا تھا کہ جانے کا پروسس کیا ہے میں بتا دیتی بات لوگوں گلتی اس لیے میں جھوٹی بن رہی تھی وہ جیسے میں کسی سے پوچھتی ہوئی کیسے جانے پروسے کہ ہاں کبھی بھی جا سکتے ہو تو مجھے لگا پاسپورٹ اٹھاؤں گا چل دوں گی ہو جائے گا پر ایسا نہیں تھا میں نے پوچھا کس لوگوں سے اور پتا چلا کہ وہ جو اپنا انڈین ایم بی سی ہے پاکستان کے اندر وہاں جانا پڑتا ہے اور وہاں وہ فرم بغیرہ فیل کرنے پڑتے ہیں وہ سپیچر لیٹر ہوتا ہے وہ بائی پوشٹ بھیجتے ہیں وہ میں بھی پندرہ مہینے لگ جاتے ہیں آنے میں گورنمنٹ کا آنے تو وہ کیا پروسس سارا پتا کیا تو جا کے پتا چلا کہ ایسے ڈسپیس لیٹر ملتا ہے جس علاقے میں میں رہ رہی ہوں وہاں کا جو پولیس سٹیشن ہوتا ہے تھانا ہوتا ہے وہاں جا کے اپنی 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 درس کرانی ہوتی ہے کہ ہم جا رہے ہیں تو وہ کچھ لکھ کے دیتے ہیں وہاں بورڈر پر دکھانی ہوتی ہے اور آتے سمیں بھی وہی کیا تھا یہ پروسس تھا